نمشکار حرش چلیے شروعات کرتے ہیں آج کے سواجواب کے سلسلے کی پہلا سوال ایمیل کے ذریعے شامل کیا ہے ہم نے مسٹر دتھ ہیں نویڈا سے انہوں نے سوال بھیجا ہے انہوں نے اپنی عمر بتائی ہے 47 اور جاننا چاہتے ہیں کہ اگر نیمت رائے ان کو نیمت رقم ملنی ہو تو دو آپشنز انہوں نے شورٹ لسٹ کے ہیں اور آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ پوسٹ آفیس ایم آئی ایس اور اگر میوچر فرن کی ایم آئی پیز جو ہوتی ہیں ان میں سے کون سا وکل بہتر ہے اس سے بہلے کہ ہم ان دونوں وکلوں کو بھی بات کر رہے ہیں آپ سے میں جاننا چاہوں گی ان کے ایج گروپ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے دو شورٹ لسٹ کے اپنے لئے آپشنز ٹاکس سلاب کتنا ایم پورٹن رہے گا یہاں پر اور ایم آئی پی کا ایگزاکٹ کیا مطلب ہے اور اس کے کیا فیچرز ہیں تو انہوں نے اپنی عمر امریکی حال سے 47 سال کے آس پاس بتائی ہے اور یہ کھر اگر پتا چلتا کہ یہ جو ہر مہنے رکم چاہیے یہ کتنی ایم پورٹنٹ ہے تو اس کے بارے میں شاید رائے زیادہ ٹھیک سے دی جاتی اور ٹیکس سلاب کیا ہے ٹیکس سلاب اس لئے ایم پورٹنٹ ہے کہ جو یہ رکم آئی گی اس پہ جو بیا جائے گا اس پہ کیا ٹیکس ان کو دینا پڑے گا وہ depend ہوتا ہے کہ یہ کون سے ٹیکس سلاب میں پڑتے ہیں تو پوسٹل ایم ای ایس جو ہے اگر آپ کو ہر مہنے نیمیت روپ سے بینا کوئی دکت کے ایک فکسٹ سم چاہیے تو پوسٹل ایم ای ایس بہت ہی اچھا مکلپ ہے قریبا اگر ہم کمپیرے بل بیسیز پہ بیاج کی ریٹ لیں ہر مہنے پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا تو میکزیمم ساڑھے چار لاکھ روپے ہلاوڑ ہیں ایک نام سے اور جوائنٹ نام سے نو لاکھ تو آپ کو 8.40 ہر منت 8.40% پر انم ڈیوائیڈڈ بائی 12 کر کے ہر منت آپ کو جو بیاج ہے وہ ملتا رہے گا اور پھر پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے تو اگر ٹیکس ایشو نہیں ہے اگر آپ لوگر ٹیکس بریکٹ میں ہیں پانچ لاکھ تک کی انکم ہے تو یہ بہت ہی اچھا مکلپ ہے اور اس میں آپ کا فکسٹ پتہ ہے آپ کو کتنا ملے گا اس میں کوئی بھی رسک نہیں ہے سرکار کی سکیم ہے تھوڑی سی پروسیجرل پرابلم لیتے سمیجھ سلائٹ ہو سکتی ہے بھر اتنی کوئی خاص پرابلم نہیں ہے اب دوسری بات کریں دوسری طرف منتلی انکم پلان جو میچول فنڈز کے ہیں ان کے نام پر نہ جائیے جو کہتے ہیں نومنکلیچر ہو گیا ہے منتلی انکم پلان کوئی جروری نہیں ہے اس میں جو بھی رسک ہے چاہے وہ پیور ڈیٹ پلان بھی ہو یا اگر ڈیٹ اور ایکوٹی کا مکس ہے تو اس میں ہر مہنے ڈیویڈنڈ ڈیکلیئر کریں گے کی نہیں کریں گے یہ جو ہے میچول فنڈ کے جو میانیجرز ہیں ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ یاد رکھئے کہ اس ڈیویڈنڈ پر میچول فنڈ کو ٹیکس دینا ہوتا ہے تو آپ کے ہاتھ میں ٹیکس فری آئے گا لیکن میچول فنڈ کو ٹیکس دینا ہوتا ہے اس پر اور اس وجہ سے اگر آپ لو ٹیکس بریکٹس میں ہیں تو وہ آپ کے لئے فائدہ من نہیں ہے آپ اگر ہائی ٹیکس بریکٹ میں ہیں تو پھر فرق نہیں پڑتا آپ کو کہ وہ ٹیکس دیں گا آپ دیں اپنے ہاتھ میں لیکن رسک آپ کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے ریمیمبر کریں اگر فنڈ میں کوئی کارنٹ سے انکم نہیں ہوتی ہے انکم ہوتی ہے لیکن فنڈ ڈیکلیئر نہیں کرتا ہے تو یہ جروری نہیں ہے کہ ہر مہنے آپ کو تو اگر بلکل رسک نہیں لینی ہے تو پوسٹل ایمائی ایس میں جائیے لیکن ایمائی پی جیسے نام سے لگتا ہے منتی انکم پلانس کیا اس میں ماسک جیسے آپ نے بولا کہ ضروری نہیں ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ منافع کس طرح کا رائے اور ڈیویڈنس کس طرح کے ڈیکلیئر ہوتے ہیں ایمائی پی میں ہی ایس ڈو بلو پی ایک آپشن ہو سکتا ہے کیا کیونکہ انہوں نے حالانکہ زیادہ ڈیٹیلز نہیں لکھی ہیں لیکن اگر لو ٹیکس لیپ میں ہوں یعنی ان کی لگ بگ ایسے آپ نے بتایا کہ دو یا ڈھائی لاکھ روپے تک کی آئے ہے اس کے لئے یہ ایمائی پی بھی سجیسٹ آپ کر رہے ہیں ان کو ساتھی آپ سے جاننا چاہیں گے ایمائی پی میں جو یہ سسٹیماتک ویڈرول پلانس ہے کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کیا سٹیننگ انسٹرکشن پہلے ہی کامپنی کو دینے ہوں گے یعنی جب آپ نویش کی شروعات کرتے ہیں ہاں تو اس میں یہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس میں ڈیویڈنڈ آپشن نہ چنے اور آپ پیسے اپنے ویڈرول کر سکتے ہیں اور آپ کے جو بھی بیاج اس میں سکیم میں ہو رہا ہے وہ گروہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو پہلے سے انسٹرکشن دے دیں گے یا ایون گھسنے کے بعد بھی دے دیں گے تو آپ systematically ویڈرول کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں ایک سال کے اندر جو کریں گے اس کو شورٹ ٹم کیپٹل گین ہوگا ٹیکس کی ریٹ اس کی نارمل ٹیکس ریٹ ہوگی ورسز ایک سال کے بعد اگر آپ بیڈرول کرتے ہیں تو اس پر ٹیکس کی ریٹ میکزیموم دس پرسنٹ ہوگی جو بھی گین ہوگا ایمائی پی کا ایک ایڈوانٹیج ہے اس میں نارملی دس سے پندرہ پرسنٹ کوئی کوئی سکیم میں بیس پچیس پرسنٹ تک کا ایکویٹی ہوتا ہے تو اگر آپ کا صحیح چناؤ ہو تو آپ کو اس میں ایک کیکر مل جاتا ہے اس میں فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اس کا ریورس یہ ہے کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے چلیے مہرش صاحب ایک کالر ہمارے صاحب فون لائن پر ہے سچن جی کالکتا سے چلیے مہرش کالکتا ہے